اسلامباد، راولپنڈی، لاہور اور گجراوالا میں مغرب تک موبائل فون سروس بند اسلامباد، کراچی، پنجاب اور بلوچستان میں آج تعلیمی ادارے بند پنجاب، انٹر بورڈ، وفاقی بورڈ اور جامعہ پنجاب کے آج ہونے والے تمام امتحانات ملتوی، کراچی کے سواسند بھر اور خیبر پختونخواہ میں تمام تعلیمی ادارے کھلے ہیں وزیر اعظم عمران خان چین کے پانچ روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے چینی وزیر ٹرانسپورٹ نے استقبال کیا آج چینی قیادت سے دو طرفہ تعلقات اور سی پیک سمیت خطے کی صورتحال پر اہم ملاقات ہوگی فوجی عدالتوں سے سزائیں پانے والے چوہتر ملزمان کو بری کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں حکومتی اپیل کی سماعت آج ہوگی پشاور ہائی کورٹ میں ملزمان کی رہائی کا حکم دیا تھا نواز خاندان کے خلاف احتساب ریفرنسز کی سماعت آج بھی ہوگی عزیزیا سٹیل میلز ریفرنس میں وکیل سفائی واجد زیا پر جرح مکمل نہ ہو سکی شاباشی حاصل کرنے کے لیے کراچی پولیس کا ہاف پرائی انداز سپاک کالونی میں رینجرز کے ہاتھوں گریفتار ملزم کو زخمی کر کے مقابلہ ظاہر کر دیا گلچن اکبال سے خواتین کو لوٹنے والے دو ملزمان گریفتار وزیراعظم کی ہدایت پر نوروے میں ڈیم فانڈ ریزنگ عمران خان کے دستخط شدہ بلے کی نلامی دو گھنٹے میں آٹھ کروڑ روپے جمع کر لیے گئے فیصل آباد میں ہلکی بارش سے سموک چھٹ گیا جھنگ میں بچوں کی آنکھیں خراب ہو گئیں نیجی سکول کے کیمپ میں مفت معاینہ موسیقی